اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چلک کریں السلام علیکم دوستو پاک ڈیفنزون میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں ڈچ ملکہ 25 نومبر کو تین روزہ دورے پر پاکستان آئیں گی توقع ہے کہ نیدر لینڈ کی ملکہ میکسما 25 سے 27 نومبر تک اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل برائے ترکیاتی فینینسنگ کے خصوصی وکیل کی حیثیت سے پاکستان پہنچیں گی اپنے دورے کے دوران ڈچ ملکہ پاکستانی شہریوں کی معاشی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے مالی خدمات تک رسائی کی پیش رف پر تبادلہ خیال کریں گی یہ بیان 15 نومبر 2019 جمعے کے روز دیہیگ میں پاکستان کے سفارت خانے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا یہ دورہ اقوام متحدہ کی جانب سے ان کے 2016 کے دورے پر عمل کیا جائے گا وہ حکومت کی دعوت پر پاکستان آئیں گی بین الاقوامی ترکیاتی شاکت داروں اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر وزیراعظم کے مشیر برائے فینینس عبدالحفیظ شیخ اور نادرہ کے چیئرمین عثمان مبین سے بھی بات چیت کریں گی توقع ہے کہ وہ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیاز مران خان سے بھی ملاقات کریں گی وہ مایکرو پیمنٹس گیٹ وے کے آغاز کے موقع پر بھی موجود ہوں گی خصوصا غربت کی صورتحال میں لوگوں کے لیے ڈیجیٹل ادائیوں کی حسلہ افضائی کے لیے چھوٹی ادائیوں کی لاغت کو کم کرنے کا یہ مرکزی بینک کا اقدام ہے وہ اقتصادی شمولیت کے لیے سری ای او پارٹنرشپ کے ساتھ تیار کردہ ایک پروجیکٹ کا بھی دورہ کریں گی لاہور میں ملکہ میکسیما متعدد منصوبوں کا دورہ کریں گی جو ڈیجیٹل مائلیاتی خدمات پر توجہ مرکوز کرتی ہیں جو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ تاجروں کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گی ملکہ 2009 کے بعد سے اقوام متعددہ کے سیکٹری جنرل کے برائے خصوصی ایڈوکیٹ رہ چکی ہیں اس صلاحیت میں وہ معاشی اور معاشرتی ترقی کے مواقع کو بہتر بنانے کے مقصد کے ساتھ مناسب قیمت پر افراد اور کرباری اداروں کی مالی خدمات تک رسائی کو فروغ دینے میں پوری دنیا میں سرگرم عمل ہے تو دوستب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اگر آپ کو وڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب اور ساتھی بیل آگن کا بٹن لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہارا نیوی وڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے شکریہ خدا حافظ